اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کہا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے بارڈ متاثرین کی مدد بیل غامزلہ اس بار پھر بارڈ کی چپٹ میں آوازہ رہے کہ گو کاک انکل کی پاچھاپور چکوڑی ہمیشہ بارڈ کی زد میں آتے رہے تھے گھٹا پروانتی اس بار بھی پوری شدت سے بہ رہی پچھلے دو دن سے بارش تھمنے سے پانی کی سطح نیچے اتر چکی ہے پر کچھ ندی کے کنارے کے محلے بارڈ سے متاثر ہوئے لہٰذا ایک بار پھر رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے بارڈ متاثرین کی مدد فرماتے ہوئے کھانے کے پیکٹس بسکیٹس اور پانی کی بوتلوں کو تقسیم کیا گیا ہے پچھلے تین دنوں سے رحمان فاؤنڈیشن رہت کاموں میں جھٹا ہوا ہے آج گوکاک میں ایک ہزار پانی کی بوتلے کھانے کے پیکٹس اور بسکیٹس کو عوام تک پہنچایا ہے اسی طرح کونکنس آنگلی میں بھی رحمان فاؤنڈیشن اپنے خدمات انجام دے رہا ہے آج بارڈ کے مدد نظر وزیرعالہ بی ایس اڈروپا نے بارڈ متاثر جگوں کا جائزہ لیا انہوں نے بیلگام ڈی سی اور دیگر آل آپسران کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کورونا لوگ ڈاؤن کے بعد بارڈ سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا سنجیدگی سے ان تمام مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش جلہ انتظامیاں کرے ایسا کہا انہوں نے آگے کہا کہ تقریباً ایک ہزار دو سو کروڑ کا نقصان موجودہ بارڈ میں ہوا ہے آنے والے دو دن بھی اگر بارش ہوتی ہے تو حکومت اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے پچھلے دو دن سے بارش کے تھم نے پر اتمنان کا اظہار بھی کیا جلہ وزیر گوئن کرزول نے کہا کہ ایک ہزار دو سو کروڑ کا نقصان ہوا ہے لہذا فوری طور پر سات سو پچاس کروڑ منظور کیے جائیں ایسا مطالبہ بھی کی بارڈ کی وجہ سے شہر میں پانی سرورائی میں رکا ہوت بیلغام جلہ بارڈ کی چپٹ مایا ہے شہر کے مختلف جگہوں پر پانی داخل ہو چکا ہے لہذا بیلغام شہر کے راکس کو پانی زکھیرہ اور ہڈکل ڈیم سے پانی کی سپلائی کی جاتی ہے پر ہنڈل کا پمپنگ سٹیشن اور ہڈکل ڈیم واتر سپلائی سٹیشن میں پانی داخل ہونے سے پانی کی سپلائی کو روک دیا گیا ہے چار دن تک پانی سپلائی متاثر ہوگی ایسا کہا گیا ہے فیلحال مرمت جاری ہے جلد حالات ٹھیک ہوں گے اور پانی کی سپلائی پھر سے جاری رہے گی ایسا واتر سپلائی کی جانب سے کہا گیا ہے کورونا دور میں بھی بیلغام ہوای اڈڈہ مسروف ترین کورونا دور میں تقریباً ٹرانسپورٹ متاثر رہا لیکن بیلغام ہوای اڈڈہ مسروف ترین ہوای اڈڈوں میں شمار رہا اپریل سے جون تک تقریباً پچاس ہزار سبھی زائد مسافروں نے بیلغام سامرہ ہوای اڈڈے سے سفر کیا ہوئے جس سے بیلغام ہوای اڈڈہ ایک بر پھر ریاست کے سب سے تین مسروف ترین ہوای اڈڈوں میں شمار ہو چکا ہے بیلغام سامرہ ہوای اڈڈہ منگلور اور بینگلور کے بعد تیسارہ سب سے مصروف ترین ہوای اڈا بن چکا ہے عام آدمی پارٹی بیلغام کی جانب سے جڑلے کے خلاف مطالبہ آج ریاستی وزیراعالہ یوڈرکپا بار کا جائزہ لینے بیلغام تشریف لائے تھے اس وقت بیلغام عام آدمی پارٹی کی جانب سے مطالبہ پیش کرتے ہوئے وزیر برائی چیلی نومن شیشکرلہ جڑلے رشوت خوری معاملے میں ملویس ہونے پر صحیح تحقیق کے ذریعے کاروائی کی مانگ کی آج سرکیٹ ہاؤس میں وزیراعالہ نے بار پر مشورت اللہ فرماتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے شیشکلہ جڑلے پر تفسیش کے بعد کاروائی کی مانگ کی کل سابق وزیراعالہ صدرامائیہ کا بھی بار متاثر علاقوں کا دورہ ہوگا کانگریس پارٹی کی بزرگ قائد اور سابق وزیراعالہ صدرامائیہ بھی کل بار متاثر علاقوں کا جائزہ لیں گے صبح ٹھیک گیرہ بجے ہبلے ہوای اٹے پر اتریں گے پھر باغل کوٹ کے لیے روانہ ہوں گے پیر کے روز باغل کوٹ کا جائزہ لیا جائے گا اور منگل کو بیلغام بار متاثر راکوں کا دورہ کریں گے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر واقعی یہ رشوت بھی عظیب چیز ہے ویسے تو روپیہ الگ الگ شکل اختیار کر انسان کے پاس آتا ہے اور اگر پیسہ آنے کے لیے اسے مجبور کر دیا جاتا ہے مطلب فالان شخص کو اتنے روپیہ دینے سے ہی اپنا کام بننے لگے تو کوئی توفہ کہتا ہے کوئی خوشحالی کہتا ہے پر اس کا اصل نام رشوت ہی ہوتا ہے بھارت میں ویسے ایکسر جگہوں پر رشوت خوری ہوتی رہتی ہے اور سیاسی لیڈروں پر یہاں الزام آئے دن لگتا رہتا ہے تب ہی تو کروڑوں کی امارتیں مہنگی گاڑیاں بینک بیلنس نوکر چاگھر اور پھر جی حضوری کرنے والوں کی بھی تائداد بڑھتی رہتی ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں حق بات کروں گا سچائی بتاؤں گا تو آج کے دور میں اسے بے وکوف کہا جاتا ہے یا تو پھر ایسے لوگوں کو نوکری سے ہی نکال دیا جاتا ہے اور پھر گیٹ سے باہر کا راستہ دکھا جاتا ہے پھر جب تک وہ معافی نہیں مانتا ہے پھر جی حضوری کی گروہ میں شامل نہیں ہوتا اسے آمیر لوگوں کے محل میں بھارت رشوت خوری میں ایک سو اسی ملکوں میں اسی نمبر پر ہے اور جب سے موڈی حکومت آئی ہے اور بھی رشوت خوری میں اضافہ ہونے کی بات کی جاری ہے انڈین کرپشن رینکنگ میں بےہتر مزاہرہ کرتے آگے بڑھ رہا ہے ہمارا دیش آج بھی رشوت خوری کی بات اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اب تو شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس میں آپ کو پیسے دیے بغیر نہ تو آپ کی فائل آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کام تکمیل تک پہنچ سکتا ہے حال ہی میں بھاج پاک آئی اور وزیر ریاست شیشکاللہ جولے پر ایک کروڑ روپے کی رشوت کا اعزام لگاتے ہوئے اس طرف کی مانگ کی جاری ہے واضح ہے کہ شیشکاللہ جولے ریاست میں وزیر برائے چائلڈ اینڈ اومن ویل فیر ہے حامل خاتھنا معصوم بچوں کو انڈے سپلائی کرنے والے ٹھیکے دار سے کروڑوں روپے رشوت لینے کی بات کہی جاری ہے نپانی میں شیشکاللہ جولے کے خلاف انڈے کے ٹرے لے کر احتجاج کیا گیا اور کاروائی کی مانگ کی گئی یہاں تک کہ بینگلور کے گھر کے سامنے بھی یا نیس یو آئی کے کارکنوں نے بھی احتجاج کر خرصی سے نکال باہر کرنے کی مانگ کی تھی ہر مہینے خواتین اور بچوں کے لئے حکومت کی جانب سے غریبوں کو سہولتیں مہیا کرائے جاتی شیشکاللہ جولنے کے خلاف آرٹی ایکٹویسٹ بھی مپکڑد نے بھی فریاد درج کیے خیر آج اس موضوع پر بات کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آئے دن ہزاروں کروڑوں کے سکیموں کا یوجناوں کو لاغو کرنے کی بات کہی جاتی ہے اس کی شروعات اور اشتہار بازی بھی ایسا انداز میں کہہ جاتا ہے کہ گویا اب ہر شخص تک یہ سکیم پہنچی جائے گی لیکن ہر روز ایک نئی کہانی کی طرح شروع ہوتے ہی سکیم دم توڑ دیتی ہے ہزاروں لاکھوں کروڑ محض کاغذی کاروائی بن جاتے ہیں بچارہ غریب یوں ہی کسی امیت قوابوں کے سارے زندگی گزار دیتا ہے اکثر کسان مزدور کرز غریبی سے تنگا کر درختوں سے جھول جاتا ہے پر رشوت خوریاں اسی رسم بن چکی ہے کہ بجائے کم ہونے کے اسے سرکاری پناہ ملنے لگیے اور پھر آپ کہاں فریاد کرو گے اب میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن رکھے دستانی کی طرح آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آتا جہانا تمہاری بات کی کوئی سنوائی ہو سکتی ہے کہنے کا مطلب اب رشوت خوری بڑے تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے اور کوئی امانداری کا پودا اگانا بھی چاہتا ہے کہ رشوت خوری کے مضبوط قدم اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کبھی بھی کہیں پر بھی اس پودھے کو مسل سکتا ہے کچھ لوگوں نے زندگی کا اصول ہی بنا لیا ہے کہ روپے پھینکو اور اپنا کام مکمل کرو آپ کتار میں کھڑے ہو کر امانداری کرنے کی سوچیں گے تو پوری زندگی کتار میں ہی کھڑے ہو جائیں گے پر تمہارا نمبر نہیں آئے گا سچائی یہ ہے کہ جس لیڈر کو تم اوٹ دے کر اپنے لئے اپنے سماج کے لئے نمائندہ بنا کر آگے بیج رہے ہو کل تمہارے مرنے کے بعد اسے لیڈروں کے ہاتھوں میں دینے میں فقر محسوس کیا جا رہا ہے جن کی نیت ہی اس ملک کو لوٹنے کی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ببول کے کانٹوں سے غلاب کی امید کیسے کرو گے ایسا نہیں کہ آج بھاجپا ہے تو رشوت خوری میں اضافہ ہوا ہے خلق کو اگر کانگریز بھی آتی ہے تو کچھ الگ چمتکار ہونے والا نہیں ہے بنیادی طور پر ملک کے سیاست کی جڑوں میں ہی رشوت خوری کے خوراک ڈالی گئے ظاہر ہے درخت کی شاہ ہے کہ اسی ہی نہش پر آئی جائیں گے آج بچوں اور محلاؤں کے حق کے انڈے کی ٹھیکے داری کے لیے کروڑ روپے کی رشوت کا معاملہ سامنے آیا ہے کیا بھارت کی سرکشہ کے ساتھ سمجھتا نہیں کیا گیا کیا رفائل میں رشوت خوری نہیں کی گئی یہاں تک یہ جیلوں میں بند قیدیوں کے آناس تک بیچ کے کھائے جاتے ہیں بیمار مریضوں کی دوائیاں بیچی جاتی ہیں سرکاری اسپتالوں میں بڑے عوضے پر بیٹھ کر رشوت خوری کا بازار خولے عام چلائی جاتا ہے راشن دکانوں کے چاول جو حریبوں کے ہوتے ہیں کالا بازاری میں بیچ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ آستہ کا موضوع کہہ کر عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے رام مندر میں بھی رشوت خوری دیکھی جاتی ہے پر عوام کو بھی عادت پڑی ہوئی ہے اب تو ایسے حالات ہیں کہ رشوت کسی جگہ پر نہیں مانگی جاتی تو تاجب ہوتا ہے کیونکہ رشوت دینا کو ایک کام مکمل ہونے کی زمانت ہے کسی کو نوکری پر لگانے کیلئے لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں تب جا کر سرکاریاں نوکری آسل ہوتی ہے فاؤج میں بھی رشوت خوری کے معاملے پائے جاتے ہیں اب اس دیمک نے کہاں کہاں اپنا گھر نہیں بنایا لیٰذا یہاں بہت مشکل ہے کہ رشوت خوری کو مٹھائے جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر فرد کو یہ ٹھان لینی چاہیے کہ رشوت نہیں دیں گے بات کہنے میں بہت اچھی ہے پر رشوت نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا اور کوئی دوسرا تمہارا ساتھ دینے کے لیے آگے بھی نہیں آنے والا ہے اگر کوئی افسر رشوت خوری میں پکڑا بھی جاتا ہے تو اوپر والے کو رشوت دے کر ہی نوکری بچائنے پڑتی ہے یا پھر آئیسی جگہ پر تبادلہ کیا جاتا ہے یا پھر لیا جاتا ہے جہاں اور پر پیسے کھانے کے راستے ہو امانداری کا آوارڈ بھی لینا ہو تو رشوت دینی پڑتی ہے اب تو کئی لوگ آوارڈ خرید کر اپنے واہ وائی بٹورتے رہتے ہیں تاکہ آگے اور کانفیڈنس کے ساتھ رشوت لے سکے سرکاری ٹھیکوں میں تو رشوت کو کمیشن کہا جاتا ہے بڑے بڑے ٹھیکے دار برابر کمیشن پہنچاتے رہتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں وہ کمیشن جاتا رہتا ہے جتنا بڑے کمیشن دیتا ہے آگے کام بھی اسی کو ملتا ہے رستے سڑک گٹر بجلی کے کھمبے یہاں تک کہ رستے پر سڑک کے درمیان پیلی سفید پٹیاں بھی لگانے کا ٹیکہ حاصل کرنا ہو تو رشوت دینا پڑتا ہے اور رشوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ڈاکٹرز بڑے بڑے اسپطالوں کے نام پر جو کاغذ پر پیغام لکھ دیتے ہیں اس پیغام میں بھی کمیشن چھپا رہتا ہے گولیاں دوائیاں جس کمپنی کی لکھی جاتی ہے اس میں بھی رشوت ہوتی ہے بینکوں سے لون حاصل کرنا ہے تو مینیجر کو خوش کیے بغیر جلد قرض نہیں ملتا مشکل ہوتا ہے بیواؤں و یتیموں کے پینچن میں بھی رشوت خوری کے معاملے تو بیلگام شہر میں اکثر دیکھے جاتے ہیں لہٰذا یہ زہر اب سماج کے تقریباً چوبوں میں داخل ہو چکا ہے جو بھی ہو اور جو بھی دور ہو سچائیے یہ کہ رشوت خوری حرام ہے رشوت خوری کی کمائی میں سکون و برکت نہیں ہوتی رشوت اکیلے نہیں آتی دینے والے کی بدوائے دکھ درد اپسوس فکر بھی وہ نوٹوں سے لپٹ کر آتی ہے اس لئے اللہمہ اکبال نے کہا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوت آئے اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی